اسلام علیکم روزو فضائل آمار وہ لڑکا جب واپس لوٹا تو کہنے لگا دکاندار گھڑی کی حالت دیکھتے ہوئے پانچ درم سے زیادہ قیمت دینے کو تیار نہیں کہا اب اسے وہاں لے جا کر بیچو جہاں نوادرات فروخت ہوتے ہیں وہ لڑکا جب وہاں سے واپس آیا تو بولا وہ لوگ پانچ ہزار درم دینے کو تیار ہیں یہ سن کر وہ شخص بولا اب اسے اجائب گھر لے جاؤ اور فروز کرنے کا ارادہ ظاہر کرو لڑکے نے واپس آ کر کہا وہ لوگ اسے پچاس ہزار درم میں خریدنے کو تیار ہیں یہ سن کر اس بوڑے شخص نے بیٹے کو مخاطب کیا اور کہا بیٹا یہ گھڑی کی قیمت لگا کر میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اپنی ذات کو اس جگہ ضائع مت کرنا جہاں تمہاری قدر و منزلت نہ ہو تمہاری اہمیت کا اندازہ وہیں لگایا جائے گا جنہیں پرکھنے کی سمجھ ہوگی دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اپنی صلاحیتوں کو ایسی جگہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں جہاں سوائے وقت ضائع کرنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ساتھ ہی غیر ضروری طور پر غیر محل اپنی اہمیت کا احساس جتانا بھی درست نہیں استاد محترم فرمایا کرتے تھے اپنی صلاحیتوں خوبیوں کو صحیح سمت استعمال کرو ایسی جگہ خود کو مت تھکاؤ جہاں بدلے میں سوائے تھکاوات کے کچھ حاصل نہ ہو دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا